موسیقی 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 کی سکریننگ کی جا رہی ہے کرونا وارس کے مشتبہ کے سامنے آنے پر وزرعالہ الارٹ محکمہ صحت کو فور اقدامات کرنے کی ہدایت تیمی ماہرین کا جاندروں سے پھیلنے والے وارس سے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ مرز کی ابتدائی علامات میں گلے کی سوجن بخار نزلہ زکام شامل عوارہ کتوں کی محتاط سے شہریوں کی جان کو خطرہ عوارہ کتوں کی بہتالسے شہریوں کی جان کو خطرہ جناب وزرعالہ بزدار ایک نوٹس ادھر بھی چھبیس روز میں چودہ سو کی خریب شہری عوارہ کتوں کی کارٹنے سے متاثر زلعی حکومت دعوؤ کے باوجود عوارہ کتے تلف کرنے میں ناکام قانون شکنوں کی تقریبات میں فارنگ کی دھڑننے سے خلاف پڑتی نواب ٹاؤن میں ہوای فارنگ کی فوٹس سوشل میڈیا پر وائرل متعدد افراد کی خلاف قانون اسلحہ کی نماش کیا علاقہ پولس بے خبر ہے یا سیاسی دباؤ کا شکار شہر میں آتا بہران بیس کلو آٹے کا بیگ مارکٹ سے بدستور خائل سرکاری گندم ملنے تک چکی مالکان کا کاروبار بند رکھنے کا اعلان آٹے کی قلت دور کرنے کے لیے زلعی انتظامیہ کا اقدام سستے آٹے کی فراہمی کے لیے بیس پوائنٹس مختص شہر کے مارڈل بازاروں میں بھی سٹالز کھائیں مرگی کے گوشت کی قیمت میں چودہ روپے فی کلو کا ہوش ربائی زافہ فی کلو کی قیمت دو سو باسٹھ روپے ہو گئی پورمی انڈوں کی قیمت ایک سو چودہ روپے درجن پر مستحق مارڈل بازاروں میں سبزیوں کی قیمتیں گزشتہ ہفتے کی نسبت کم ٹیمارٹر تہتر سے اسی مٹھر کی قیمت ایک سو تیس ایک سو پندرہ روپے مقرر شملا مرچ ایک سو ستر سے کم ہو کر ایک سو باسٹھ لیمو چار روپے کمی کے ساتھ باون روپے پر فروخت ہوئے ہم اپنی اپنی زندگی میں مگن ثقافت اور تاریخ بھول گئے اجائب گھر میں آنے والے بچوں کی تعداد انتہائی کم کیوں ہو گئی ثقافتی فیسیول کے افتتاح سے صدر مملکت کا فکر انگیز خطاب بولے پاکستان تاریخ اور ثقافت کی دولت سے مالا مال ہے بنالے فیسیول میں چالیس ممالک کے اٹھاسی غیر ملکی فنکار حصہ لیں سود کے دفاع کے لیے تمام سیاسی جماعت ایک پیچ پر جماعت اسلامی تنہا شرعی عدالت میں سود کے خلاف کیس لڑا ہی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصوروں میں تربیتی نشست خطاب بولے قومی ترقی کا دار و مدہ معیشت کی ترقی پر ہے یہاں سودی نظام راستہ رو کے کھڑا ہے بھاگاب آرڈر پر کسٹمز کے عالمی دین کے مناسبت سے تقریب گورنر چودری سرور کی شرکت کہتے ہیں ایک سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کافی حد تک کم کیا گورنر پنجاب نے معیشت کی درستی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیتی مرگی کے گوشت کی قیمت میں چودہ روپے فی کلو کا ہوش ربائی زافہ فی کلو کی قیمت دو سو باسٹھ روپے ہو گئی پورمی انڈوں کی قیمت ایک سو چودہ روپے درجن پر مستحکم موڈر بازاروں میں سبزیوں کی قیمتیں گزشتہ ہفتے کی نسبت کم ٹیمارٹر تہتر سے اسی مڈھر کی قیمت ایک سو تیس سے ایک سو پندرہ روپے مقرر شرمنا مرچ ایک سو ستر سے کم ہو کر ایک سو باسٹھ لیمو چار روپے کمی کے ساتھ باون روپے پر فروخت ہوئے ہم اپنی اپنی زندگی میں مگن ثقافت اور تاریخ بھول گئے اجائب گھر میں آنے والے بچوں کی تعداد انتہائی کم کیوں ہو گئی ثقافتی فیسیول کے افتتاح سے صدر مملکت کا سکر انگیز خطاب بولے پاکستان تاریخ اور ثقافت کی دولت سے مالا مال ہے بنالے فیسیول میں چالیس ممالک کے اٹھاسی غیر ملکی فنکار حصہ لیں سود کے دفاع کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر جماعت اسلامی تنہا شرعی عدالت میں سود کے خلاف کیس لڑا ہی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصوروں میں تربیتی نشست خطاب بولے قومی ترقی کا دار و مدہ معیشت کی ترقی پر ہے یہاں سودی نظام راستہ رو کے کھڑا ہے واگا بارڈر پر کسٹمز کے عالمی دن کے مناسبت سے تقریب گورنر چادری سنور کی شرکت کہتے ہیں ایک سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کافی حد تک کم کیا گورنر پنجاب نے معیشت کی دروستی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیتی کسٹمز کے عالمی دن پر ضبط شدہ مناشیات طرف کرنے کی کارروائی واگا بارڈر پر شراب کی 2400 بوت میتر چھاسر کلو ہیروائن اور 23 کلو چرس نظریاتش کارروائی کے دوران خوشدود کے 4301 بیکس اور ضبط شدہ سگریٹس کے 2145 جنڈے بھی ضائع کیے گئے کسٹمز کی جانب سے ضبط شدہ سامان طرف کرنے کی تقریب اہلِ علاقہ نے حلہ بول دیا جس کے ہاتھ جو آیا لے گیا تقریب میں مناشیات ممنوع عدویات خوشدود پرفیون سگریٹ نظریاتش کیے گا پاک بزنس ایکسپریس حادثے کا شکار ریل شیڈیول بری طرح متاثر لاہور آنے اور جانوالی متعدد ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ادھر تیاروں کی کمی اور فنی خرافیوں کا سلسلہ ہونوز لاہور آنے اور جانوالی پندرہ پرواز متاثر گیارہ پرواز منسوخ اور چار تاخیر کا شکار رہی لیاقت بلوچ طبیعت ناسازی کے سبب ڈاکٹر ہسپتال میں زیر علاج رحمت سلمان بلوچ کا کہنا تھا سابق ایم این اے کوٹ ٹانگ و انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال داخل کیا گیا طبیعت بہاد ہونے پر کل تک دسچارج کر دیا جائے گا لیگی راہ نماز شعودری محمد حسین گنجر کی خلخانی کیپٹن ریٹائر سبدر ایم این اے پرویز ملیک رانا مبشر اقبال مرزا جاوید کرنا ریٹائر تاریک چوزی گنزار احمد سمیت دیگر کی شرکت لیگی رکن مرزا جاوید کا حل کا انتخاب کے مسائل حل نہ ہونے پر احتجاز سلطان کے گاؤں کے دورے میں پنجاب حکومت کے امتیاز اقدامات اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی مضمت علاقے کا سورس سسٹم بہار کرنے کا مطالبہ سعودی عرف کی معروف کاروباری شخصیت خالد انساری کے عزاز میں اشائیہ بے دیا روڈ آمد پر راو شہاب الدین نے پرتفاق استقبال کیا خواج امران عزیر چودری شہباز احمد کرنا ریٹائر مبشر جاوید بلال چودری سوہیل زیابر تلہ برکی حافظ امیر علی آبان کی شرکت ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خورم کرین ایگزیکٹیو ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹورک سلیم بخاری میاں تاہیر انسار نکوی نوی چودری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت منحاج یونیورسٹی میں ورلڈ اسلامی ایکنومکس اینڈ فانینس کانفرنس خط دوسرے روز ڈاکٹر حسین مہیدین کی اسلامی فانینس پر تحریر کردہ کتب کی رونمائی کانفرنس میں اسلامی مالیاتی نظام کے مختلف پہنوں کا احیاتہ کیا گیا شیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر فضل احمد خالد ڈاکٹر محمد شاہد سرویہ عثمان پیرزادہ ڈاکٹر کبیر حسن سمیت دیگر شریک ہوئے یونیک سکول سبزہزار کینفس کے زیرہ اتنام طلبہ کی اعزاز میں تخریب طالبات کی شاندار پوفامیز خوبداد وصول کی تخریب کے شرکانے اسادزہ کی خدمار اور بچوں کی محنت کو سرہا میٹرو سٹور کے اعتماد اعتبار اور یقین کے گیارہ سال مکمل میٹرو سٹور ائرپورٹ برانچ پر رنگا رنگ تخریب پشتو اردو اور پنجابی گانوں پر شرکا کا رکس تخریب کے اختتام پر خریداروں اور سٹاف نے مل کر کیک کاتا گورنر پنجاب ڈاہو ریس کلپ کی ہفتہ بار گھرد اور مقابلوں میں ننانے خصوصی لیک سٹی گنز اور پاکستان کپ سے میں نو ریسوں کیلئے مقابلے جاری ہیں پہلی ریس سنزنی خیز مقابلے کے بعد پانچ سالہ تیل می فاتھے دوسری ریس چھ سالہ پشتا لیمٹس گھوڑی نے جیت اور ایگری ٹورزم اور ایسے گروپ کی جانت سے مراکہ گاؤں میں پنجاب کی ثقافت اجا کر کرنے کے لیے سالانہ گھڑ میلے کائنکات گھڑنے کے رس سے گھڑ کی تیاری شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی میرے میں شرقہ کے لیے گھڑ سواری گھڑ ڈانس مکس مارشل آٹ اور میوزیکل شو کا بھی اے تمام کیا گیا